حضرتِ بلال جو کالے کلوڑے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی پیڑ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے دنیا سے گزر جانے کے بعد حضرتِ ابو پکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرتِ بلال کسی کوئے پر نہا رہے ہیں کسی کوئے پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں ان کی پیڑ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیڑ جو بلکل جل چکی تھی حضرتِ عمر فاروق نے جب اس پیڑ کو دیکھا اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد ابو بکر کے گزر جانے کے بعد حضرتِ عمر جب خلیبہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرتِ عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں حضرتِ بلال نے جو پیچھے بڑھ کے دیکھا کہنے لگے امیر المومنین آپ حضرتِ بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں جب حضرتِ عمر کے پاس ان سے ملنے کے لئے آتے ہیں تو حضرتِ عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا پگلی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال اس پگلی پر بیٹھو ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو تمہاری عزت تو جنابِ محمد و رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے یہ ہمارے سردار ہیں آؤ آؤ میرے پیارے ساتھیوں شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کوئی عزت نہیں ملتی ہے عزت تو عمل اور تقوے کی وجہ سے ملتی ہے یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہا تھا بلال تمہیں ایسا کونسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے فرمایا اللہ کے رسول اے اللہ کی نبی میں جب بھی میرا وضو ٹوڑتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد دو چار پچھے آڑ رکاتیں میں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے یہ بلال تھے جن کے لئے حضرت عمر اپنے سر سے فگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو جس کی عزت جناب محمد و رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے میرے بھائیو کون نہیں جانتا خولہ بنت سالبہ کونسی عورت تھی خولہ بنت سالبہ وہ بڑی عورت تھی جن کی آخری عمر میں بڑھا پے میں ان کے شہرہ عوصف نے سامت نے ان سے زہار کر لیا تھا آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑے سی سپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں ان کے پتی نے عوصف نے سامت نے اپنی پتنی خولہ بنت سالبہ سے کہہ دیا تھا انت علیہ کا زہر امی آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے میں تجھے ہاتھ نہیں لگا ہوں گا کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لئے آج تو سزا ہے لیکن جب عوصف نے سامت نے کہا تھا اس وقت سزا متین نہیں ہوئی تھی اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا اب اس سے مل نہیں سکتا تھا جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی اس کے پیر دباؤ ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو یہ قانون تھا پہلے خولہ بنت سالبہ نے کہا عوصف نے سامت سے یہ تم نے کیا کیا مجھے ماں کی طرح حرام کر لیا اب میرے بچوں کا کیا ہوگا رونے لگیں لیکن بندوق سے گولی جب نکل جائے تو پچھتانے سے کیا فائدہ اب تیر سے کمان نکل چکا ہے کمان سے تیر نکل چکا ہے اب پچھتانے سے کیا فائدہ لیکن عوصف دے سامت نے کہا جاؤ اے خولہ اللہ کے رسول کے پاتھ جاؤ شاید تمہارے لئے کوئی راستہ نکل جائے خولہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی ہے سنیے ذرا غور سے سنیے خولہ اللہ کے رسول کے دروازے کو دستک دیتی ہے مسجد نبی سے لگا ہوا حجرہ اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا سامنے خولہ کھڑیئے اندر آؤ اندر لے گئے کیا ہوا پوری بات بتائی اے اللہ کے نبی ہمارے لئے راستہ نکالی ہے میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا اللہ کے نبی نے کہا ہے اے خولہ جاؤ تم یہاں سے میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو تمہارے لئے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اے خولہ جاؤ اب تو تم ان کے لئے ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہو اب تو ہمارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے وہ زد کرنے لگی طلاق نہیں دیئے میں کیسے ان کو چھوڑوں صرف ماں ہی تو کہہ دیئے تو کوئی راستہ تو نکالی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور فرمایا خولہ تم کیوں ہم سے زد کر رہی ہو جب میں تمہارے لئے کوئی قانون نہیں بدل سکتا پھر مجھ سے زد کرنا بیکار ہے چلو یہ دروازہ کھلا ہے میں کھول دیتا ہوں تم جاؤ آج کے بعد تم اپنے شوہر کے لئے ماہی کی طرح حرام ہو چکی ہو اللہ کے رسول نے خولہ بنت سالبہ کے لئے دروازہ بند کر دیا جاؤ نہیں نہیں کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیا خولہ باہر نکلی لیکن سامنے مسجد مسجد نبوی مسجد نبوی کی چوکڑ دیکھتی ہے گھشتی ہے اور مسجد نبوی کے دروازے پر پیر رکھتی ہیں تو اللہ کی رسول کا دروازہ دیکھتی ہیں نبوی کی چوکڑ دیکھتی ہیں ایک طرف مسجد کو دیکھتی ہیں ایک طرف نبوی کی چوکڑ کو دیکھتی ہیں چہرے پہ مسکران آتی ہے خولہ بنت سالبہ کے اور کیا کہتی ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا آپ کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا ہوا رب کا دروازہ تو کھلا ہے رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے مسجد کے اندر جاتی ہے کوئے سے پانی کھشتی ہے وضو بناتی ہے اور اسی مسجد نبی میں دو رقات نماز پڑھتی ہے اور دو رقات نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے خولہ بندے سالبانے اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور کہا ہے اللہ نبی کا دروازہ بند ہے لیکن تیرا دروازہ تو بند رہی ہے الہالعالمین میرے شوہر نے مجھ سے زیار کر لیا ہے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے بچوں کو پیار تو میں دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میرے شوہر کی ہے آئے اللہ میرے لئے اور میرے ہسپینڈ کے درمیان کوئی راستہ نکال میرے اور میرے پتی کے درمیان کوئی راستہ نکال تیرے نبی کی چوکٹ بند تیرے نبی کا دروازہ بند تیرے نبی نے راستے بند کر دی ہے تیرا دروازہ کھلا ہے میں تیری چوکٹ پر سر رکھتی ہوں پیشانی رکھتی ہوں ماتھا رکھتی ہوں آئے اللہ میری فریاد سلیت آسمان سے اللہ نے جبرائیل کو پھیجا قرآن گواہ ہے قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کفی زوجیہا و تشتکیل اللہ اللہ نے اس عورت کی فریاد سلیت جو آپ سے بحث کر رہی تھی جو آپ سے تقرار کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ تشتکیل اللہ اللہ سے گرگڑا رہی ہے اللہ سے رو رہی ہے آئے بزرگوں کی چوکٹوں کو چوبنے والوں آئے مزاروں کی مٹھیوں کو چاندھنے والوں یہ محمد رسول اللہ کا دروازہ جب بند ہوتا ہے تب رب کا دروازہ کھونتا ہے یہ رب کا دروازہ ہے اللہ کے رسول کا دروازہ زندگی میں بند تھا تو اس عورت نے کیا کہا آئے اللہ محمد کی چوکٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا تیری چوکٹ تو کھلی ہے تیرا دروازہ تو کھلا ہے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب اللہ کا دروازہ کھلتا ہے میرے پیارے ساتھیوں وہ عورت آئی اللہ نے اس کی دعا سنی اور محمد رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا جبریل آئے کہا جاؤ اس عورت کو بلاؤ جو مسجد میں اللہ سے فریاد کر رہی ہے اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور قانون بدل دیا ہے آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کہے گا تو اس کے لیے سزا متین کر دی لیکن راستہ نکال دیا وہ ایک غلام آزاد کرے گا ایک غلام ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے جس کو ماں کہہ دیا حل بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں آج کے بعد تم میری اممہ نہیں جائیں گے جو بول دیتے ہیں یہ معمولی جملہ نہیں ہے بہت خطرناک جملہ ہے اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا اس عورت کے لیے کیا کہا ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ روزے رکھیں مسلسل پہ در پہ کنٹینیو بیچ میں ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے بخارہ جائے بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روز اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار مثلاً ساٹھ روزے رکھنا آپ پچپن رکھ لیے چلو ایک دو دن آرام کر لیتے پانچ ہی تو رہ گئے بعد میں پورے جہاں ایک چھوڑا پچپن بیکار پھر ایک سے رکھو شہرینی متتابعین کنٹینیو لگتار آپ کو روزے رکھنا ہے دو مہینے تک ساٹھ روزے مسلسل شہرینی متتابعین ساٹھ نہیں انسٹھ بھی ہو سکتے ہیں اگر دو مہینے انتیس انتیس کے چاند ہو جائیں تو اٹھابن بھی ہو سکتے ہیں ایک چاند انتیس کا ہو جائے ایک چاند تیس کا ہو جائے تو انسٹھ بھی ہو سکتے ہیں دونوں چاند تیس کے ہو جائیں تو ساٹھ بھی ہو سکتے ہیں تو شہرینی متتابعین دو مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہو چاہو تو ایک ہی دن بلا کر ساڑھ کو کھلا دو آج ساڑھ کو کھلا دوگے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی ایک ایک کر کے ساڑھ دن کھلا ہوگے تو جب تک ساڑھ پورے کھانے ہی لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی یہ تمہاری سہولت کی اوپر ہے چاہو تو ایک ایک کر کے ساڑھ دن کھلا ہو یا ساڑھوں فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلا ہو یا دس دس کر کے چھے دن کھلا لو یہ آپ کی سہولت کی اوپر جب تک ساٹھ مسکین پورے کھانا کھان ہلیں گے آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں وہ تمہاری بیوی بن جائے گی یہ سزا متین کر دی لیکن راستہ نکال دیا پہلے تو راستہ نہیں تھا تو خولہ بنت سالبہ کی دعا کو اللہ نے سن لیا یہ آخری وقت میں خولہ بنت سالبہ کی کمر جھک گئی کمر لاتھی لے کے چل رہی تھی اور ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے خولہ بنت سالبہ ایک پھل پر لاتھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہی سے اشارہ کر رہی تھی عمر رک عمر رک گئے ادھر آ حضرت عمر خولہ بنت سالبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے نیچے جھک اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھنکی دیتی ہے ان کا گھوڑا رکتی ہے ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر کان میں کچھ بولتی ہے فرمایا امیر المومنین ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی ہے کان نیچے کر اور وہ آپ کے کان میں کچھ بولتی ہے آپ سن لیتے ہیں کیا بات ہے اتنا کیسے فروایا حضرت عمر نے اے میرے ساتھیوں یہ معمولی عورت نہیں ہے خولہ بنت سالبہ معمولی نہیں ہے جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا میں میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں سات و آسبان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کیلئے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ تھے حکمران جو ایک معمولی بڑی عورت کی بات کو سننے کیلئے چلے جاتے تھے اور دلیل کیا دیتے تھے اس عورت کی بات کو جب اللہ نے ساتھویں آسمان کی اوپر سنا تو عمر کی مجال کے حج و زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے نہیں میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے میرے اندر اتنی تو اسلام سہولت کا نام ہے اسلام آسانی کا نام ہے آپ دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریے لڑکی والوں کے لئے مجبوریاں پیدا مت کیجئے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی آئے کتنی اتنے زیادہ آسانی کیا ہوگی ایک صحابی آئے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا سنو بڑی حسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر اے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا اللہ کے رسول پوچھنے میں بھی شرم آ رہی ہے اللہ تعالی حقبات سے نہیں شرم آتا ہے بتاؤ کیا بات ہے اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا آپ نے کہا اوف فرض روزہ تھا اچھا ہم بستری کر لیں آپ نے کہا ایک گلام آزاد کرو ہم بستری جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں تو اس کی تو یہی سزا ہے وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ ساٹھ روزے اور رکھنا پڑیں گے پہلے ایک غلام آزاد کرو کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گے میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے آپ نے کہا تین آپشن ہے پہلا آپشن غلام آزاد کرو کہندے لگا نہیں کر پائیں گے میرے پاس طاقت نہیں ہے آپ نے کہا ساٹھ روزے رکھو مسلسل پہ در پہ کنٹینیو کہہ دے لگا اللہ کے رسول ساٹھ روزے ساٹھ کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا سبر نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں ساٹھ روزے رکھو میرا کیا حال ہوگا میں تو نہیں رکھ پاؤں گا یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں اس کے علاوہ ساٹھ روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لئے کہا کیا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا ہوں کتنے کہ ساٹھ کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں پھر صبح نہیں ملتا میرے گھر میں دو ٹائم کا کھانا نہیں بنتا میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلا ہوں آپ نے کہا رکھو اچھا تینوں آپشن تمہارے پاس تینوں نہیں ہیں کہاں دیکھئے پھر بھی راستہ نکالا کہا کیا رکھو نماز کا ٹائم وہ آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے مسکین ہے خود غریب آدمی ہے کہا اچھا اب چندہ ہوا اس کے لئے خجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا کوئی دو خجور لائیا کوئی پانچ لائیا کوئی دس لائیا اور زہر سے اثر تک چندہ ہوتا تھا پورا دس کلو کا ایک ٹوکڑا بھر گیا خجور کا اتنا بڑا ٹوکڑا بھر گیا آپ نے اس ٹوکڑے کو اٹھا کر اس کو دیا لے بگڑ تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کیے جاؤ یہ خجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا انہی کو بانٹ دینا تمہارا کفارہ آدھا ہو جائے گا تمہاری غلطی مٹ جائے گی جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا کہہ لے کہا اللہ کے رسول کہا اس کو بانٹوں کہا اپنے گاؤں میں کس میں بانٹوں کہا غریبوں میں کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں یہ دیکھئے اے اللہ کے رسول پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں یہ ست کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ خود کھا لینا اپنی بیویوں بچوں کو کھلا دینا تمہارا کفارہ آدھا ہو جائے گا یہ آسانی جرم بھی کیا آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک چندہ بھی ہوا اس کے لیے اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں باٹھ دینا تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں تو آپ نے کہا تمہیں کھا لینا جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو کفارہ آدھا ہو جائے گا یہ لیجئے یہ آسانی ہے آسانی اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی اس لیے انسانیت سیکھو انسانیت کا سب سے بڑا عالم پردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو آج بہت بہت چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ کرسی سوالے بیٹھے ہیں لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے لا تصب اللہ یدعونا من دون اللہ جو لوگ اللہ کے لعبہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مدد کے لئے غیروں کے پاس جاتے ہیں غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو پرامت کہو ان کے معبودوں کو پرامت کہو لا تصب اللہ یدعونا من دون اللہ جو اللہ کے لعبہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں تم ان کے بزرگوں کو گالی مد دو کیا کہا ان کو گالی مد دو کیوں فیاسب اللہ عدوان بغیر علم پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے مسلمانوں یہ سب سے بڑی نصیحت کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں بتایا کیا اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے کوئی ہمارے یہ بتائیے کوئی پاگل کتہ اگر ہمارے پیر میں کات لے اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے ہم پاگل کتہ کس کو کہہ رہے ہیں اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے سچ بولنے پر اور قلدی بات بولنے پر مجبور کر دیا ہے نہیں بولتا ہوں میں اب یہ آپ کو اشارے اشاروں میں سمجھنا ہے ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے اب ہم نہیں بولیں گے کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے وہ پاگل کتہ کون ہے اگر کوئی پاگل کتہ ہمیں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کاٹیں کیا کوئی اقل مند اس پاگل کتے کو کاٹے گا اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا اب ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں تو دوگ ہم کو کیا کہیں گے یہ بھی پاگل ہیں کتے نے کاٹا پاگل ساتھو بھی اس کو کاٹا کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے ہمارے نبی کی شان میں اُلٹا سیدھا بول رہا ہے وہ پاگل ہے اس کا دماغ بھرشت ہو چکا ہے اب ہم اس پاگل کتے کو کاٹ رہے جائیں یہ کہاں کی انسانیت ہے میرے بھائیوں کتنی مشہور مثال ہے کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مل کر کتے کو نہیں دیکھا ہے کتے بھونکتے رہے ہیں ہاتھی چل رہا ہے کیوں وہ جانتا ہے اگر مل کر اگر ہم نے دیکھا پیچھے مل کر اور ان کو گھرایا تو ہمارا وقت برباد ہوگا ہم جہاں جانا چاہتے ہیں اس منزل سے ہم روک جائیں گے وہ کتے ہیں بھونکتے ہیں بھونکتے خود ہی تھک جائے گا ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں مسلمانوں میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے کالٹون تک چھاپے جاتے ہیں اشتعال ہمیں مشتعل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑنا ہے اور ان کو جو کر رہے ہیں ہم جواب میں ویسا نہ کریں جیسا یہ کر رہے ہیں یہی اقل مندی ہے ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہوش کے ناخل لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے موب لنچنگ پر قانون بنے لیکن موب لنچنگ پر قانون نہیں بنتا ہے قانون بنتا ہے ٹرپل تلاک پر قانون بنتا ہے تین سو ستر ہٹانے پر کشمیر سے قانون بنتا ہے سی ڈیول اے این آر سی پر میرے بھائیوں جس پر سپریم کورٹ نے آدیش نہیں دیا اس پر قانون بن رہا ہے اور جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر قانون بناو سخت سے سخت سزا متین کرو تو اس پر قانون نہیں بنتا آپ دو چار ویسے ہی نعرے لگا کر کیا کر لیں گے اس ہمام میں جب سب ننگے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے میرے بھائیوں اس لیے اقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے پاگل کتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اقل مندی یہ نہیں ہے کہ پاگل کتا کوئی ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں یہی قرآن نے کہا ہے لا تسب اللذین یدعون من دون اللہ تم ان کو گالی مد دو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو گالی مد دو اگر تم ان کو گالی دوگے تو کیا ہوگا فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْوَن بِغَيْرِ عِلْفِ تو وہ بھی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے وہ بھی تمہارے تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دوگے وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہو گے جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے اس لیے اصلی رب کو گالیوں سے بچانے کے لیے ان کے جھوٹے خداوں کو گالی مد دو گالی مد دو ان کے اندر جہالت ہے بغیر علم وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں تو یہ میری تقریر کا خلاصہ تھا میرے بھائیوں گیارہ بجے میرا ٹائم تھا اور شاید سوا گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے مجھے لائیا گیا پونے دو گھنٹے اور آج اس سفر کا یہ میرا پہلا پورام تھا میں لخنو سے سیدھے چلا دلی ڈائریک فلائٹ نہیں تھی پہلے دلی اور پھر دلی سے پھر ادھر تو میرے بھائیوں پھر وہاں سے یہاں تک آنا اور پھر گل تھکا ہوا کیونکہ کل میں پھر اٹاوہ گیا اٹاوہ سے پھر لخنو آیا پھر لخنو سے پھر دلی گیا پھر دلی سے باگڈورہ آیا تو میں بھی انسان ہوں میرے بھائیوں کوئی مشین تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہتنا بولتے رہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ ہماری خطاہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے اندر انسانیت پیدا فرما دے اور اسلام انسانیت کا درس دیتا اللہ یہ انسانیت کٹ کٹ کے ہمارے اندر پیدا فرما دے بارے الہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں جو لوگ پاگل کتوں کی طرح ہمیں کاٹ رہے ہیں آئے اللہ تو ان کو عقل سلیم اتا فرما اور ہم مسلمانوں کو صبر کرنے کی توفیق اتا فرما بارے الہ ہمیں ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق اتا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ مدرسے کا تعاون تو وہی تو بول لاتا تو میرے بھائیوں جو لوگ اس مدرسے کا تعاون نہیں کر سکے یا کر چکے اور مزید کرنا چاہتے ہیں تو میں پانچ منٹ یہاں بیٹھا ہوں کچھ ہم سے بھی محبت کر لیجئے کچھ میرے ہاتھ میں بھی دے دیجئے